ورنڈا ابو الکلام جو تھے نا جی فقہ میں پیدا ہوئے محلہ بصفلہ میں اصل دو عرب تھے نا اس کی بھی اتنی کی پنیت ابو الکلام ہے نا ہم تو احمد تھا اچھا اللہ کی شان ہے جس محلے میں حضرت پیدا ہوئے ہیں میں بھی اسی محلے میں پیدا ہوں اور مقام پیدا ہے جب ہم دونوں کا قریب قریب ہے لیکن اللہ نے ایک علم دیا تھا مقام دیا عظمت دی تھی نہروں نے جب دعوت کی پوری ای ای پی سی آل پالٹیز کانفرنس بلائی تو اس میں سب سے آخر میں آنے والا اول کلام تھا وجہ کیا تھی کہ کل میں پہلے جا کے بیٹھوں گا جو آئے کا کھڑا ہونا پڑے گا میں کیوں کسی کے آگے کھڑا ہوں میں اس وقت جاؤں جب سب میرے لیے کھڑے حضرت آخر میں گئے سب کھڑے ہو گئے اور حضرت نے اپنی کرسی پہ بیٹھے اور بیٹھتے ہی فرمایا کہ جواہر لال شوربہ لے آؤ شوربہ لے آؤ دو چمچ لیے کہا السلام علیکم میں نے کھانا کھا دیا یہ بڑے لوگ تھے ان کو پرواہ تھوڑی تھی کہ جواہر لال کہہ نراض ہو جائے گا یہ جو اس کی بیٹی تھی اندرہ گاندی اس نے گیارہ سال تک حضرت کا کھانا پکایا اور دشمنوں نے تو نظام بھی لگا دیئے تھے حضرت پر کہ اندرہ ہر وقت ساتھ رہتی ہے اور آپ کے ساتھ اکیلے میں ہوتی ہے گھر میں ہوتی ہے فلاں ہوتی ہے یہ راز کب کھلا جب موت کا وقت قریب آئیت فرمایا ہے کہ بیٹی اندرہ کو بلا ورنہ زندگی میں پہلے کبھی بیٹی نہیں کہا کہ لوگ شک کرتے ہیں تو کرتے ہیں دفعہ ہوں جب میرا دم ان پاک ہے مجھے کیا ضرورت ہے اس وقت فرمایا ہے کہ بیٹی اندرہ کو کہنا ہے کہ بیٹی تم نے میری خدمت کی ہے گیارہ سال میں تمہیں بدلہ تو نہیں دے سکتا لیکن میری خدمت کا ایک سیلہ تمہیں ملے گا یا تو گیارہ سال تک تم کانگریس کی صدر رہو گی یا اس ملک کی صدر رہو گی جتنی سال روٹی پکائی تھی اتنی سال حکمت بھی یہ بڑے لوگ تھے اللہ ان کے قبروں پر کرو رہے ہیں آج تو آدمی تھندار بن جائے وہ بھی علاقے میں نہیں سماتا